السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ایک اور ویڈیو جو ہے بہت چھوٹ سی ویڈیو ہے اس میں بھی ایک نیک ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے میں آپ کو نیک ڈیزائن بتانا بتاتی ہوں تو یہ سب سے پہلے میں نے کینوز پیپر لیا ہے اس پہ جو ہے میں ایک راؤنڈ نیک کٹ کروں گی وہی تری جو ہے میں اس کے چوڑائی لے رہی ہوں اور فول کر کے اور لمبائی جو ہے میں فور پائنٹ فائف انچس لے رہی ہوں تاکہ جو ہے میں ہے اس کا جو راؤنڈ ہے وہ بوٹ نیک کی طرح کٹ کر سکوں اور اس کے بعد میں مزید جو ہے نیچے ڈھائی انچ جو ہے اور لینٹ لے رہی ہوں جس پہ میں اپنا جو یہ ڈیزائن ہے ایک آپ سمجھ لیں ٹرائنگل ہے جس طرح سے میں اس کو بنا رہی ہوں لیکن یہ فور آپ اس کو کہلیں کہ سکوئر ہے بیسکلی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا گھوما کے یعنی کہ چینج کر کے ڈائریکشن میں رکھا اس طرح سے مجھے اپنا یہ ریڈی کرنا تھا تو ایسے میں نے اس کو بنا لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک فیبرک پہ جو ہے آئیرن کر کے لگا لیا تھا آئیرن کرتے ہیں تو سارا جو ایکسٹر فیبرک ہوتا ہے اسے اس طرح ضرور سٹیج کر کے بند کر لیا کریں تاکہ کوئی بھی ایکسٹر فیبرک جو ہے وہ بچے نہ اور وہ بعد میں دھگے وغیرہ نہ نکالے آفٹر واش چلیں ٹھیک ہے اب یہ میرا ہو گیا اب میں نے اپنی جو نیک ہے اس کو جو ہے رکھنا ہے اپنے شرٹ کے اوپر سینٹر بلکل آپ اپنی نیک کا سینٹر بھی کر لے گا اور کٹ لگا لے گا اور اپنی شرٹ کا بھی سینٹر کر لے گا اور کٹ لگا لے گا تو اس طرح سے کر لینے کے بعد جو ہے میں ادھر سے اس طرح سے رکھوں گی ٹھیک ہے اور رکھنے کے بعد دونوں کو میں صحیح سے میجر کر آپ اس کے بعد پن سے ضرور اٹیچ کر لے گا تاکہ آپ کا نیک بلکل فکس ہو جائے اور ہلن اپنی جگہ سے جب آپ اس پہ سٹیج لگا دوں ٹھیک ہے اور سٹیج لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بلکل آپ کے کینوز پیپر کا جو بلکل لاسٹ پارٹ ہے بلکل وہاں ساپ کو اپنی نوک جو ہے یعنی اپنی نیڈل کو لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے بلکل آپ اپنے کینوز پیپر کو گائیڈ لائن مانیں گے اور اس طرح سے آپ اپنے نیڈل کو ڈال کر اسٹیج لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جب یہاں پر یہ میرا سکوئر والا پارٹ آر ڈیزائننگ کا تو وہاں پر اس طرح سے سوئنگ کو اٹھا لینا ہے جہاں جہاں پر آپ کو سٹیج کو اس طرح کرنا ہے اور اندر کو ڈالتے ہوئے آپ نے وہ ہمیشہ سوئنگ کو اٹھانا ہے تو آپ کا جو نیک ہے وہ جگہ سے ہلے گا نہیں اور پوفیکٹلی لگ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن کے ہو گیا رڈی یہ ایک ہی پیس میں رڈی ہو جائے میں نے کر لیا کینوز پیپر ایک ہی پاری میں ہو گیا تھا اگر آپ اور ڈیپ نیک پہنتے ہیں تو آپ اس کے جو ڈیزائن اس کو مزید پڑا کر سکتے لیکن یہ سٹینڈرڈ سائز ہے جو کہ ہر طرح کے ومن آرام سے کیری کر لیگی پہن لیگی تو اس لئے میں نے یہ سائز ہی پیفر کے آپ لوگ کو بتانا اگر آپ مزید دیپ پہننا سائز کر لیگا آپ سیزر کی مدد سے اس طرح سے اس کی نوکیں جو ہیں وہ میں اچھے سے نکال لوں گی تو اچھا اس بات پہ خیال رکھے گا کہ جو میں نے اندر کی طرف کپڑا کٹ کیا تھا تو اس کو جو ہے آپ اچھے سی دیکھیں ایک طرف سے اتنی اچھی نوک نکل بھی دی تو میں نے اس کو واپس سے پلٹا اور جتنا بھی ایک سی کٹ کر لیا اس سے کیا ہوگا یہ پیچھے کپڑا باقی نہیں رہکا زیادہ تو نوک بہت اچھی نکلے گی ان کے سکھا بندہ کپڑا چھوڑ دیں گے تو پھر موٹا موٹا سا رائق نکلے گی اب یہ میری شرٹ کا نیچے کا پارٹ جو میں دکھا رہی ہوں میں نے پٹی لیا 1,5 انچ کی اور ادھر سے رکھ دی اور یہ رکھ کر یہاں سے سٹیچ لگا رہی ہوں میں ٹھیک یعنی کہ میں پٹی کا سیدھا پارٹ اور اپنی شرٹ کا سیدھا پارٹ رکھا اور سٹیچ کر دیا اور جب اسے ہم پلٹیں گے تو پلٹنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا جو پارٹ وہ ایسے آئے گا کہ آپ پیچھے کا سائیڈ ہو جائے گا اور پٹی پیچھے کی طرف پلٹ جائے گی پیچھے کا سارا حصہ آپ کا لوک ہو گیا خوبصورت لگے گا اور آگے سے بھی وہ اتنا ہی فینشنگ دے گا جتنا کے پیچھے سے یہ دیکھیں پیچھے پورا پارٹ لوک ہو گیا کوئی راگ وغیرہ کچھ بھی نہیں نکلے گا اور سب کچھ لوک ہو جائے گا پیچھے جب آپ چلیں گے پٹی بھی بہت خوبصورت لگے گی تو یہ میری سلیوز ہے جس پہ میں اس طرح سے پٹی کو لگا رہی ہوں ایک بہت اچھا ٹوک ہوتا ہے اس طرح سے پٹی کو لگانے کا اور اس کے بعد آپ اس کو مزید خوبصورت مرانے کے لئے میں یہاں پر اس طرح کی میررر کی لیس میرر تو میں اس کو ویڈیو کو یہاں تک لے کر آئی کہ میں اس یہ دکھانا چاہی تھی کہ کبھی بھی اس طرح لگائیں تو اس کو نیچے سے لگائیں تو زیادہ خوبصورت لگی گی لگنے کے بعد آپ نے فیبرک نیچے نیچے سے لگانی ہے تو اس کا لک بہت اچھا گا شرٹ کا فائنل لک میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں جس میں نے نیچے کی طرف جو ہے دامن میں جی پیو کی لیسز لگائی تھی اور جو اس کی سلیوز ہیں وہ میں نے بیل بوٹم رکھی ہے اور یہ پٹی جو میں نے آپ کے سامنے لگائی تھی وہ ہے اور ہوگیا تھا میں اس طرح سب کو دکھا پی دی ہوں یہ پل سے میں نے کمپلیٹ کر لیا اور جو دامن تھا میرا اس کے بورڈر جو اتارے تھے اسی سے میں نے پلٹ کے پٹی لگا لی تھی تو یہ شرٹ بننے کے پاتھ خوبصورت لگ دی بہت کلور فور سی تھی یہ گا اللہ حافظ